بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج پروگرام جو ہوگا وہ میرا دو چار ایسی چیزوں کے اوپر ہوگا میں تھوڑی سی حقیقت بیان کروں گا مزید یہ جو کمیشن ایجنٹ مافیا ہے جنہوں نے اپنی اپنی کمپنیز بنائی ہیں ان کے حوالے سے میرا کام صرف یہ ہے کہ عوام کو آگاہ کرنا ہے کہ خدا رہا آپ ان نصربازوں کے حدوں مت پھنسیں ان لوگوں کا کام ہی آپ کو چونہ لگانا ہوتا ہے ایک تو وہ میں بات کروں گا ایک اور بات کروں گا پاکستانی اداروں نے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک سکیم ہوا تھا تو بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئی تھی اس کے بعد ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ بھی ایکٹیو ہوا تھا پی ٹی اے بھی ایکٹیو ہوئی تھی لیکن ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ فلور آف دی ہاؤز یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں بھی ایک ایم اینے ہیں جمیل انہوں نے بھی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے لبکشائی کی تھی لیکن پاکستانی جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی ہے اس نے کون سا بڑا اقدام کیا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرا ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک کورس گیم ہوا ہے ابھی ریسنٹ لی تقریباً ایک ماہ کے دوران اس کمپنی وہ جو ویب سائٹ تھی ٹرسٹ فور پے ان کے مطلق آپ کو بتاؤں تقریباً کروڑ اور بے کا دس سے دس کروڑ سے زائد کا فراد وہ کر کے فراد ہوئے ہیں اور ماضی کے جو لٹے رہے ہیں زوین ٹاسک وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نئی کمپنی لانچ ہوئی ہے اور اس کے مالک ہیں راؤ زبیر ہیں امتیاز ہیں دیگر ہیں وہ ماضی میں کن کمپنی میں رہے کتنا بڑا سکیم کیا ہے اس حوالے سے پروگرام اس کا ایک وائس نوڈ بھی میں آپ کو بلکہ ویڈیو بیان بھی سناؤں گا راؤ زبیر کا کہ وہ لوگ پہلے کس کمپنی میں تھے پھر پھر انہوں نے میرے پاس جو اطلاع پہنچی ہیں کہ زبیر نے اور امتیاز نے آئی ٹی جی کمپنی کے جو مالک تھے سفیان چیما ان سے کام کرنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپیان مانگا اور اس کے بعد اپنی ویب سائٹ بنائی اور اس کے بعد زیون ٹاسک بلڈرز کے نام سے کام شروع کر دیا اور لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں زیون ٹاسک بلڈرز کے جو ملکان ہیں ان کے میرا یہ دعویٰ ہے میں نے کوشش کی ان سے موقف جانوں لیکن انہوں نے جو اپنے نیچے جو کمیشنٹ مافیا اکٹھا کیا ہوا ہے ان کی بھی ایک اپنی الگ الگ داستانے ہیں لیکن جو ان کے پاس زیون ٹاسک بلڈرز والوں کے پاس نہ تو کوئی زمین ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک ویب سائٹ بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور عوام کو انہوں نے لوٹنے کا کام شروع کر دیا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی جو بھی کمپنیز آتی ہیں ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے انہوں نے عوام کو لوٹنا ہے میں نے ویلڈرز کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ جو پاکستان کے نامور شخصیات یعنی کہ نوسرباز ملک نوید کے حوالے سے سردار ایاز کے حوالے سے مامون کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ثابت کروں گا انہوں نے ویلڈرز کمپنی جوائن کی ہے اور انہوں نے جس طرح ندیم بخاری کے حات پر باعت کی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے ندیم بخاری کے حوالے سے جب میں نے پروگرام کیا تو اس نے کہا جی میں تو ایسا کام کرتا نہیں ہوں میں نے توبہ کر دیا ہے لیکن ابھی ریسنڈی میں کچھ تصویریں محصول ہوئی ہیں ندیم بخاری کے ساتھ جو پاکستان کے بڑے بڑے نوسرباز ہیں ندیم بخاری بزاتے خود ایک بہت بڑا نوسرباز ہے لٹے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ملک نوید ہیں سردار ایاز ہیں مامون ہیں ان کی جو تصویریں ہیں دبئی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ دبئی میں جو دسمبر میں گئے تھے ملک نوید ہم نے تاریخ بھی بتائی تھی واپس آنے کی تاریخ بھی بتائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وہ واپس آئے ہیں لیکن کسی نے یقین نہ کیا اور جو نوسرباز ہیں ملک نوید انہوں نے کسی کے ہاتھوں ایک کمنٹس کیا جی کہ میں اپنے کزن کی شادی پہ گیا تھا لیکن میں تصویری ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناظرین کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک ہزار پانچ سو چالیس یعنی کہ پندہ سو چالیس مختلف ویب سائٹس کام کر رہی ہیں جب ریسلڈ ایک سکیم ہوا جس میں آپ کو پتا ہے بائنینس پاکستان کے جنرل منیجر کو ایف ای اے سائبر کرائم سیل نے نوٹس بھی بھیجا تھا اور ایچ ایف سی کا وہ بہت بڑا سکیم تھا اس پہ ایف ای اے سائبر کرائم سیل ایکٹیو ہی ہوئی کے بعد سٹریٹ بینک نے بھی ایک مراسلہ جاری کیا تھا اور تائین کیا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک ہزار پانچ سو چالیس مختلف ویب سائٹس ہیں جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کام کر دی ہیں اور اس حوالے سے سٹریٹ بینک آف پاکستان نے ایک سرکلر جاری کیا تھا کہ ان تمام ویب سائٹس کو بلاک کیا جائے لیکن دوسری جانیب جو رکنے قومی سیمبلی ہیں جمیل انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہا تھا کہ پاکستانی عوام کرپٹو کرنسی سے بے کہا ان کو نقصان ہوئے ان کو معلوم نہیں تھا کہ کام کیسے کرتے ہیں یہ تو پہلا ایک وہ ہے کہ فلور آف دی ہاؤس کرپٹو کرنسی کی چیم گوئیاں شروع ہیں پھر اس کے بعد ایک ہزار پانچ سو چالیس ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے لئے جو مراسلہ لکھا گیا ہے پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھالٹی نے ہی کہہ دیا ہے کہ سر دست ہم ان ویب سائٹس کو بلاک نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی وجوہات جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھالٹی نے بتائی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکلر ہے وہ اتنا قانونی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے تحت ہم کرپٹو کرنسی کی جو ویب سائٹس ہیں ان کو بلاک کر سکتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے انفرمیشن جو انفرمیشن ٹیکنالوجی منسٹری ہے ان سے بھی معونت طلب کی ہے کہ کیا کیا جائے کیونکہ ایک ہزار پانچ سو چالیس ویب سائٹس بلاک نہیں ہو سکتی اگر وہ بلاک کر دی گئی تو پاکستانی عوام کا ارب رویہ کا سرمایہ ڈوب جائے گا جسنا فلور آف دی ہاؤز ایک رکنے قومی سیمبلی نے کہا جی بیس ارب رویہ کا پاکستانی عوام کرپٹو کرنسی میں فراڈ نقصان کر چکی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لئے اتنی جلدی ویب سائٹس بلاک مت کی جائیں اب دیکھیں جس طرح دوسرے کنٹریز میں کرپٹو کرنسی لیگل ہوئی ہے اب جس طرح کی چیمگوئیاں شروع ہو رہی ہیں لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں بھی بہت جلد کرپٹو کرنسی لیگل ہو جائے گی اب آتے ہیں ٹرسٹ فور پے کے اوپر آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ ٹرسٹ فور پے ایک ویب سائٹ آئی تھی جس میں پندرہ سو چھے ہزار بارہ ہزار چھتیس ہزار پے کی انویسمنٹ کے بدلے آپ کو پیسے دیئے جاتے تھے عبدالرحیم ان کے کوئی مالک کا نام بتایا گیا ہے جو اب مفرور ہو چکے ہیں ان کے نمبرز بند ہو چکے ہیں ان کے ساتھ پارٹنرز بھی تھے اور صرف پچیس دن سے ایک ماہ کے دوران انہوں نے بھی دس کروڑ پے سے زائد کا فراد کیا ہے ٹرسٹ فور پے جو ویب سائٹ ہے مختلف سوشل ویڈیو کے اوپر ان کے اشتہار بھی آتے تھے اور یہ بھی ان کا کام بھی یہی تھا کہ لوگوں کو چونہ لگانا عبدالرحیم صاحب جو اس کے مالک تھے وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور جو پاکستانی مجبور عوام ہے اب لالش میں تو ہر شخصاندہ ہو جاتا ہے اب وہ جو آندے ہوئے لوگ ہیں وہ اب کبھی کہاں پہ اور کبھی کہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں کس طریقے سے ان کی انویسمنٹ واپس آ جائے لیکن ان کی انویسمنٹ واپس نہیں آ سکتی کیونکہ ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے ناظرین کو یہی بتاتے ہیں کہ جتنی بھی کمپنیز آ رہی ہیں توٹلی وہ سکیمرز ہیں انہوں نے سکیم کرنا ہے خدا رہا ان کمپنیز میں آپ ویب سائٹ ان کمپنیز میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان لوگوں کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستانی عوام کو چونہ لگانا ہے اب باتیں ہیں ناظرین زیون ٹاسک بلڈر کے جو مالک ہیں امتیاز اور راو زبیر اور ایک ان کا اور مالک ہے زاہد یہ تینوں ماضی میں پہلے میں ان کا ایک ویڈیو کلپ جو مجھے محصول ہوا ہے وہ ویڈیو کلپ آپ دیکھئے اور خود اندادہ کیجئے کہ جو لوگوں کے لیے کام کرتے تھے اب انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے اور عوام کو چونہ لگانا شروع کر دیا ہے وہ ویڈیو کلپ آپ سننے پہلے جی تو ناظرین یہ وہ ویڈیو کلپ تھا جس میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم صفیان چیما کے لیے ایک ماہ آپ نے کام کرنا ہے ایک ماہ میں نے کام کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمیں یہ بھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ انہوں نے صفیان حیدر چیما سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ مانگا تھا وہ آئی ٹی جی کے لیے کام کریں گے انہوں نے گاڑی لینی ہے اور مختلف شہروں کا وزیڈ کرنا ہے لیکن اسی ڈیڑھ لاکھ سے ان نصربازوں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی اس ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے ایسے وہ ویب سائٹ کے اوپر چیزیں لکھیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے جن لوگوں کے پاس ایک گز زمین نہیں ہے وہ اب بلڈرز کے نام سے عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں جو امتیاز صاحب ہیں یہ ماضی میں میپ لیف میں رہے ایگل بیٹریٹ میں رہے ٹائنز میں بھی رہے دیگر اور کمپنیوں میں بھی انہوں نے سکیم کیا ہے اب یہ لوگ جو زیون ٹاسک بلڈرز کے نام سے ایک نیا فراد کر رہے ہیں تو خدا رہا یہ جو اس طرح کے نوصرباز لٹے رہے آتے ہیں ان سے بچ کے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا منی روٹیشن ہوتی ہے آپ جو انویسمنٹ کرتے ہیں اس میں سے کچھ پرافٹ آپ کو دیتے ہیں کیونکہ ان کا چھ ماہ سال دو سال کا ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے فرار ہو جانا ہوتا ہے زیون ٹاسک جہاں تک بات ہے اس کے اوپر مزید ڈیٹیل آپ کو اور بھی شیئر کریں گے لیکن اب آتے ہیں ویلڈرز کے اوپر ناظرین ویلڈرز کی کچھ کہانی بڑی عجیب ہے بڑی غریب ہے کیونکہ جو نوصرباز ہیں پاکستان کے سب سے بڑے جن کا نام ملک نوید ہے ان کو سیاستدان بننے کا بھی بہت شوق تھا اور ان کے ساتھ تھے سردار عیاز ان کو بادشاہ بننے کا بہت شوق تھا اب یہ کچھ دو سے تین تصویریں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تصویریں دیکھیں یہ جو شخص جو سیلفی لے رہا ہے اس کا نام ہے ندیم بخاری اس کے اوپر جب میں نے پروگرام کیا تھا تو اس نے کہا تھا جی میں تو صرف ٹریڈنگ کرتا ہوں میرا ان کمپنی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو تصویریں ہیں یہ دبائی کی ہیں دسمبر کی یہ تصویریں ہیں ابھی کچھ اور ایسی بھی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ آہستہ آہستہ ویلڈس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے کیونکہ ویلڈس میں اب تو وہ لوگ بھی ہیں جو جی ٹی کے مفرور ہیں جن کا پاکستان میں داخلہ ممنوع ہے اور ویلڈس کمپنی بنا کے سردار عیاز کی میں بات کر رہا تھا جن کو بادشاہ بننے کا بہت شوک ہے تصویر آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے کیونکہ وہ بادشاہت جارینا چاہتے ہیں بادشاہت کرنا چاہتے ہیں عوام کے پیسوں سے ملک نوید جن کو میں نوصر باز اس وجہ سے کہتا ہوں ان کی وجہ سے بہت سی مجبور پاکستانی عوام نے اپنے پیسوں سے ہاتھ دو بیٹھی ہے یہ اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا ملک نوید کہ ماضی میں یہ ایک ہوتل میں ہوتا تھا اور اب یہ دیکھیں کہ یہ عرب پتی بن چکا ہے صرف عوام کا پیسہ ہے اپنے چند کمیشن کی خاطر یہ لوگوں کو ورگلاتا ہے ان کو شیشے میں اتارتا ہے ویلڈس کے حوالے سے آپ کو مزید چیزیں بتائیں گے ابھی صرف ہلکا سا یہ ٹریلر تھا کیونکہ فلم تو بھی باقی ہے وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے کہ ویلڈس میں اور کون کون سے لوگ گئے ہیں ویلڈس کے لوگ کس طرح ٹکٹ دیتے ہیں اور ویزا دیتے ہیں پھر وہاں پہ جو مساج سینٹر میں لے کے جایا جاتا ہے بہت دلچسپ کہانی ہے میں نے اس حوالے سے آج پوسٹ بھی کی تھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کہ میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو وہ میڈل مین کردار بھی بتاؤں گا جس نے مو بند کروانے کے لیے ہمیں آفرز بھی کی ہیں اس سے پہلے بھی کئی آفرز آئی ہیں لیکن ویلڈس کے حوالے سے جو نوسرباز ہے ملک نوید سردار آیاز جس کو بادشاہ بننے کا شوق ہے ان کی وہ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ خود سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ کیسے کیسے نوسرباز ہیں جو غریب عوام کی پیسوں پر انجوائیمنٹ کرتے ہیں ان کو چونہ لگاتے ہیں صرف اپنے چند ٹکوں کی خاطر اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ